سکتے رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے ہزاروں لہب دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی ہم جو اس ٹیم ہم آج پہنچے ہیں وہ مزیدت المنورہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبیباً چالیس سے پنچتالیس کلومیٹر دور واقعہ ایک ویراؤن علاقہ ہے جس کا نام کہتے ہیں وادی جن ہے اور وادی بیدہ کے نام سے بھی اس کو بکارا جاتا ہے مختلف احدائیس میں تو دوستو سب سے بھی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ وادی جن کے بارے میں بہت سوئے ایسے لوگ ہیں کیونکہ ہر لوگ جو بھی کوئی جاتے ہیں وہ اپنے مطابق اپنی ایک بات کہہ کر کہ کوئی بات نہ کیا کرو جو بھی بات کرو اس کی اثناد لازم پہلے تلاش کیا کرو غیر تحقیقی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ہمارے اس ایشیا ممالک کے لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں جو وادی جن ہے وہاں ایشیا ممالک کے لابے کوئی لوگ دوسرے زیادہ تار نہیں ہوتے کوئی کچھ لوگ دیکھے جاتے ہیں ورنہ میں کئی مرتبہ کیا ہوں ابھی بھی اس ٹیم جو ابھی میں آپ لوگوں کو ویڈیوز دکھاؤں گا جس کے اندر میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو وہ سڑک پر کیسے گاڑی چل رہی ہے بغیر چابی کے بغیر سٹارٹ کیے چل رہی ہے کتنی کلومیٹر کے حساب سے وہ آپ کو مکمل میں بھی دکھاتا ہوں میں خود ڈرائیو کر کے جب چلاؤں گا تو اس پہلے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس بارے جو وادی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے تراصل اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ جنات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی مقرد تیسی کشش ہے کوئی کچھ کس چیز کو کہتے ہیں کوئی کچھ اس کو کیا بناتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے ایک اس نے اپنی بات بنا رکھی ہے لیکن اگر یہاں کوئی کسی احادیث کے حوالہ کوئی کسی کتاب کی سنت کوئی ساتھ نہیں لگائی جاتی سوائے شوشہ چھوڑنے کے علاوہ لیکن ہاں کچھ جو اس جگہ ہے جو مقام ہے اس کے مقام کے مطابق کچھ احادیث ہمارے نظر سے جو گزری ہیں وہ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہتے ہیں کہ اس وادی کے اندر ان کا ایک ہار گمہ تھا ایک ہار گم گیا تھا وہ اسی وادی کے اندر گمہ تھا وادی بیدہ جس کو کہتے ہیں جو کہ مدینہ تنہو نورہ شریف سے چالی سے پیٹھالیس کلومیٹر دور ہے جسے وادی جن کہتے ہیں یعنی کہ اس مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گمہ تھا یہ ایک احادیث نظر آتی ہے اس کے بعد ایک اور احادیث نظر آتی ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر آئے گا اس سیڈ سے اس جگہ سے اسی رستے سے اور وہ قابت اللہ شریف پر چڑھائی کرنے کے لئے آئے گا یعنی کہ حرم کعبہ شریف کی اوپر چڑھائی کرنے کے لئے آئے گا تو جب وہ اس مقام پر پہنچے گا جسے آج فادی جن کہتے ہیں جب یہ اس مقام پر پہنچے گا تو سب جتنا بھی لشکر ہوگا زمین کے اندر تھنس جائے گا یعنی کہ ایک یہ احادیث یا احادیث قطب سے یعنی کہ یہ اثنات ملتی ہیں کہ اس مقام پر یہ مقام کا اس جگہ کا ذکر آیا ہے لیکن کسی جنات کسی ایسی کشش نکل سکل کے کسی کے بارے میں کوئی معلومات ہمیں نہیں ملی جتنا ہم نے تحقیق کیا ہے اس کے علاوہ جو کہ ہم نے خود اس پہ گاڑی چلائی ہے اس مقام کے اوپر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی شروع سے جیسے کہ مدینہ تلز مناورہ کے طرف سیڈ پہ مون کیا گاڑی سٹارٹ کی تقریباً پانچ چھے کلومیٹر بغیر سٹارٹ کیے میری گاڑی پلین زمین تھی کوئی جڑائی اتاری نہیں تھی میری گاڑی فل سپیڈ سے ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یعنی کہ میری تقریباً گاڑی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جب میں ڈرائیو کروں گا اور میری گاڑی کو مکمل آپ اور سے دیکھئے گا کتنی سپیڈ پہ جا رہی ہے سپیڈ بھی بتاؤں گا سامنے اور کی گاڑی سے نکال کہ آپ کو دکھاؤں گا کہ میری گاڑی بلکل بغیر سٹارٹ کیے جا رہی ہے لیکن دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک انفرمویشن پہنچے کیونکہ ہم اتنی تحقیق کر کے اس کے بعد اتنی محنت کر کے ان مقامات تک پہنچتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو فیدہ ہو جب بھی آپ مکت المکرمہ یا مدینت المنورہ حق یا عمرے کی گھر سے آئیں تو آپ ان مقامات کو دیکھنا مت بھولیں اور اگر جو لوگ نہیں آسکتے کم سے کم ان لوگوں تک یہ زیارت پہنچ سکے تاکہ وہ اس زیارت سے مستفیض ہو سکیں اس وجہ سے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور مکت المکرمہ اور ساندھی عرب اور اس کے حوالہ جتنے بھی آوٹ آف سائیڈ چھوٹتے ہیں ہم کوئی اپنے سے نہیں چھوٹتے صرف دو احادیث ہم نے بیان کی جو کہ اس سے مروی ہیں کہ یہ وادی بیدہ ہے جو علاقہ ہے یہاں پر اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو علاقہ ہے وادی جن کا ہم جو گئے ہیں وہاں پر جب مدینت المنورہ رسول سے ہم جب جیسے ہی جاتے ہیں وہاں پر تھوڑا آگے جائیں تو صرف آپ کو باغات نظر آئیں گے سڑک کے آس پاس باغات خجوروں کے بعد نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا وہاں پر سوائے آگے تھوڑا سا اور جائیں گے وہاں پر صرف اور صرف آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے روی پہاڑ ایسے جیسے قیامت کی ایک شکل کہتے ہیں کہ قیامت میں جیسے ایک اس کا عرامت بیان کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے شکل سے بنے ہوئے ہیں خفناک پہاڑ اور اس پہاڑوں کے سے گزر کر اندر سے وہاں پر یہ ایک فادی ہے اور یقین کر رہے ہیں وہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے لوگ جو سعودی ہیں انہوں نے اپنے جا کے چھوپڑیاں بنائی ہیں صرف اور صرف اس غر سے کہ وہاں پر کوئی بقالہ یعنی کہ دکان بنا لیے کچھ کھرونے رکھ لیے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ایشیا موالک کی لوگ زیادہ تر اس مقام پر جاتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے اس مقام پر کیا چیز ہے کیونکہ آج تک کوئی ایسی تحقیق نہیں گزری نہ ہی ہماری آنکھ سے گزری ہے نہ ہی ابھی تک پتہ چلائے صرف احادیث ہے جو بتا دیئے دوستو دعاوں میں یاد رکھئے اور میری ویڈیوز دیکھئے جو میں نے ابھی چین پہ بنائی ہے اور وہاں پہ کیسی گاڑی میری چلی ہے جی دوستو یہ دیکھو میری گاڑی آٹومیٹکلی اوپر جا رہی ہے اگر یقین نہیں آتا تو یہ دیکھیں میں ابھی لکھ کھول دیتا ہوں یہ چائی پہ آٹومیٹکلی اوپر جا رہی ہے یہ چاہ بھی میرے ہاتھ میں یہ چاہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اندر کی میری نہیں رگی ہو یہ گاڑی میں کیا بات ہے آٹومیٹکلی جا رہی ہے ماشاءاللہ اور فل سپیڈ سے جا رہی ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے اس کا اللہ کی قدرت ہے کیا ہے کیونکہ اگر ہم کہیں کہ نیچے جا رہی ہے گہرائی ہے کیونکہ وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ گہرائی نہیں ہے انچائی سے میں نے خود گاڑی اوپر آٹومیٹکلی جاتی ہوئے دیکھئے ابھی دیکھیں چابی میری آگے پڑی ہے بورڈ کے اوپر اس کے اور یہ فل سپیڈ سے جا رہی ہے ابھی میں نے کی نکالی ہوئی ہے ورنہ میٹر میں آپ کو دکھا دیتا کہ میرے میٹر سب چیزیں آف ہیں کیونکہ میں نے کی نکال کے رکھی ہے یہ دیکھیں سب چیز آف ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کتنے سپیڈ سے جا رہی ہے گاڑی چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سٹارٹ نہیں کرتا میں صرف یہ دکھا دیتا ہوں کہ کتنے سپیڈ سے جا رہی ہے اس ٹیم یہ جناب ساٹھ کی سپیڈ سے جا رہی ہے ماشاءاللہ اسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ابھی دیکھیں میں کی نکال لوں گا یہ اسی کی سپیڈ وہ فل سپیڈ سے دوست ہو جا رہی ہے ابھی یہ میں کی نکالتا ہوں جیسی آپ چیز آف ہو گئی یہ دیکھیں اور گاڑی میری ویسی ہی جا رہی ہے سپیڈ سے ایکسیمل کی سپیڈ سے ایکسیمل کی سپیڈ سے ایکسیمل جیس تم دوت ہو رہی ہے مجھے گھر لگی کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں فل سپیڈ سے جا رہی ہے اور کوئی کی میرے ہاتھوں میں ہے دیکھیں آپ کسی سپیڈ ہے چیک دیکھیں چلو سپیڈ دیکھتے ہیں جی اس کی ابھی سپیڈ کے سپیڈ سے جا رہی ہے اوہ مائی گاڈ یہ ہنڈرٹ کی سپیڈ پہ پہنچ گئی اور یہ ہنڈرٹ کی سپیڈ پہ آٹومیٹکلی جا رہی ہے میں نے کوئی گاڑی نہیں چلائی ہو یہ دیکھیں ابھی میں چیئے آف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آف کر دیا میں نے سب کچھ اور یہ دیکھیں کس طریق جا رہی ہے دیکھیں کس طریقے سے ہماری گاڑی ہے اس طریقے سے ہماری گاڑی ہے اس طرق رواد وہاں ہے بلکل سڑک کے اوپر سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سپیڈ سے جا رہی ہے ابھی میں آپ کو دوبارہ ایک دکھاتا ہوں اس کی سپیڈ دوبارہ دیکھیں دیکھیں آپ ایک سب بیس کی سپیڈ سے داکھر باستہ بھی ایک لگا لیکن سے ایسے بتاؤ یاد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی زیارت کے ساتھ ملیں گے آپ کو اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے کمنٹ میں آپ بتائیے کہ کونسی زیارت آپ دیکھنا پسند کریں گے ہم اسی زیارت پر پہنچیں گے اسی زیارت کی انفارمیشن آپ تو دیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں دعاو میں یاد رکھئے مرکی بارکنگ ایمیس ایوی چینل بار کنگ پہنچ انفارم خون بارکنگ موسیقا